دیکھنے میں لگ رہا ہے بہت ہی دیسٹی بہت ہی یمی ہمارا یہ سہتوت کا ہیلڈی ہیلڈی اتم دیسٹی والا شربت بن کے تیار ہوا ہے تو میں نے اسے کیسے بنایا ہے آئیے اس کی راستی دیکھتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے گا بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی سہتوت کا سربت بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک اٹھولی سہتوت لیا ہے اور یہ دیکھیں بہت زیادہ پکے ہوئے بھی نہیں ہے کچھے ہیں اور کچھ پکے ہیں کچھے ہیں کیونکہ یہ جو سربت ہے نا تھوڑا کھٹا مٹھا رہتا ہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں نے اس میں ڈالنے کے لیے چینی لے لی ہے اور ساتھ میں نمک لے لیا ہے پودینہ لے لیا ہے اور میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے جو مجھے بہت ڈسٹرب کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ ریسپی وہ خود بنائے گی کیونکہ ساتھو جو پیڑوں سے توڑ کر میری بیٹی ہی لے کے آئی ہے تو اس لیے وہ کہہ رہی ہے کہ میں ہی بناوں گی تو اسے ہی بنانے دیتے ہیں بس میں اس کے تھوڑی سی ہیلپ کروں گی تو یہ والا سربت اگر گرمیوں میں مل جائے نا تو مجھا ہی آ جائے کیونکہ اس سربت کو پینے سے نا لوب نہیں لگتی ہے اور یہ بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے دم کیلسیم سے بھرپور ہوتا ہے فاسفورس ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے پوٹیسیم ہوتا ہے آئرن ہوتا ہے بیٹامین سی بیٹامین کی بیٹامین ا مطلب اتنے جادے اس میں گونڈ ہے نا کہ میں گناہ ہی نہیں سکتی اور یہ ہڈیوں کو بھی بہت مجبوط رکھتا ہے تو آپ کو جب بھی سہتوت ملے نا تو اس کا سربت بنا کے جرور پینے بہت ہیلڈی ہوتا ہے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور اس طریقے سے سہتوتو بہت ہی کم سمئے کے لئے ہی ملتا ہے کیونکہ گرمیوں میں ہی ملتا ہے اور تھوڑی ہی ٹائم میں یہ ختم بھی ہو جاتا ہے بہت جلدی سے پکتا ہے بہت جلدی ہی ختم ہو جاتا ہے تو اس لئے اس طریقے سے اگر آپ کو ملے تو آپ اس کا سربت جرور بنا کے پینے یہ بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے ڈائپیٹیز والے مریضوں کے لئے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے تو اس کو بہت سے ایسی بیماریاں ہیں جس کو یہ جیسے لیور کی بیماریوں کو بھی دور رکھتا ہے اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کے لئے یہ بہت فائدہ کرتا ہے تو میری بیٹی نے سارے چیزوں کو جیسے دودھ کو اس میں ڈال دیا ہے اس میں چینی ڈالا ہے کالا نمک ڈالا ہے پودی نہ ڈالا ہے اور نیبو بھی نچوڑ کے ڈال رہے ہیں اتنا زیادہ خوش ہے نا یہ سربت بنانے کے لئے سوچ رہی ہے کہ میری ویڈیو بن رہی ہے تو یہ بہت زیادہ خوش ہے تو اس لئے اس کو بڑا مجھا آتا ہے میرے ساتھ ایسے ویڈیو بنانے میں تو آج یہ اس کی رسپی خودی بنا رہی ہے تو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ٹھنڈا پانی ہاں اگر آپ یہاں پہ اور بھی ہلدی بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ چینی کی جگہ پہ آپ چاہیں تو شہد بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر مصری بھی ڈال سکتے ہیں اس سے اور بھی ہلدی ہو جائے گا اور ٹیسٹ تو آپ کو بتا ہی نہیں سکتے کتنا بڑیا ہے تو میں نے اس طریقے سے اسے زار میں اچھا سا فائن سا پیس لیا ہے اس کے بعد ہم نے اسے ایک اس ٹرینر میں ڈال کر اس طریقے سے چمت سے چلاتے ہوئے اس کا جوس نکال لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے بھی اس میں چنگ سنار ہیں تو آپ اسے سوٹی کپڑے سے بھی اسے چھان سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے سارے جوس کو چھان لیا ہے تو آپ جرور اس بار ٹرائے کریے گا بہت ہیلدی بہت ڈیسٹی ہمارا یہ جوس بن کے تیار ہوتا ہے تو بلکل اس میں فائبر ہوتا ہے تو آپ کے بہت سے ایسی چیزیں ہیں بیماریاں ہیں جس سے دور ہوتی ہیں اور تھوڑے سامنے کے لیے ہی ملتا ہے تو آپ یہ جوس بنا کے پیجئے گا تو آج کا جوس تو میری بیٹی ہی بنا رہی ہے اسے بہت خوشی مل رہی ہے یہ جوس بنا کے بس بہت ہی آسان ہے بنانا کوئی ٹائم نہیں لگا پانچ منٹ میں ہی آپ کا یہ جوس بن کے تیار ہو جائے گا بہت ہی بینا جھنجھٹ کے اور اگر اس طرقے سے تاجے تاجے فل کا جوس پییں گے تو اور بھی اچھا رہے گا اور گرمیوں میں تو ایسے بہت سا فل ہیں جس کے جوس ہم لوگ گرمیوں میں پیتے ہیں تو ابھی تو جوس کا ہی سیجن چل لہا ہے تو آپ اسے جرور گرمیوں میں پیجئے اور دیکھئے میں اس میں کوئی کلر بھی نہیں ڈالا اس کا کلر کتنا اچھا آیا بلکل بڑھیا سا ریڈ ریڈ کلر آیا ہے جتنے بھی بیج سہتور تھا وہ سب نکل گیا ہے تو اس طرح سے چلا چلا کر میں نے سارے بیج کو الگ کر دیا ہے بس میں نے یہاں پہ گلاس لے لیا ہے اور اس میں کرتے ہیں اس طریقے سے اس میں آپ چاہیں تو اگر آر ٹھنڈا چاہیے نا تو آپ میرا ویڈیو کیسا لگا اچھا لگے تو میرے چینل کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کر دیجئے گا تینک یو